اسلام علیکم ویورز آپ کا و سکیر اکیڈمی کی اس پائیثن سیریز کی ویڈیو 2 کے اندر ویڈیو کے اندر ہم جو ٹاپک کور کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لرننگ پاتھ کہ ہم پائیثن لینگویج کو کس پاتھ کے تھوڑ ہم لرنن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پائیثن لینگویج کی آنے والی سیریز کس طرح ہم پائیثن کے ایڈوانس فارم کو ویڈیو کریں گے پائیثن 2 ورسز پائیثن 3 پائیثن 2 اور پائیثن 3 کا یہ ڈیفرنس کو بھی دیکھیں گے اسی طرح انوائرمنٹ سیٹ اپ کی بات کریں گے کہ ہم پائیثن کے انوائرمنٹ کو اپنے سسٹم کے اندر کس طرح سیٹ کرتے ہیں وہ تمام سیٹ اپ کے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اس کے انٹرپیٹر اور اس کے آئیڈی کو بروپر ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کر ایگزیکویشن ویڈ آف پائیثن کوڈ کہ پائیثن کے کوڈ کی ایگزیکویشن کتنے ویڈ میں ہم کر سکتے ہیں تو وہ تمام طریقے ہم آگے جا کر اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے چلیں ہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لرننگ پاتھ لرننگ پاتھ کے اندر ہمارے پاس ہے پائیثن بیسکس پائیثن بیسکس جو کہ ہم اس پوری سیریز کے اندر کور کریں گے وہ تمام ٹاپکس جو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھے تھے پائیثن بیسکس کے اندر وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جیو آئی ایپ پائیثن کے اندر جیو آئی ایپ ہم کس طرح بناتے ہیں فرنٹ اینڈ کی کوڈنگ ہم پائیتھن کے طرح کس طرح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم اس سیریز کے اندر بھی ڈسکس کریں گے اسی طرح ویب ایپ کیسے بنائی جاتی ہے پائیتھن کے اندر پائیتھن فور ڈیٹا سائنس ڈیٹا سائنس کے ٹولز کو ہم دیکھیں گے کہ پائیتھن کے طرح ہم ڈیٹا سائنس کے اندر کس طرح کام کر سکتے ہیں اسی طرح پائیتھن فور اے اے اند مشین لرننگ اے اے آئی آٹیفیشن انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اندر پائیتھن کو کس طرح ہم use کرتے ہیں پائیتھن فور آئی ایٹی، بگ ڈیٹا انلائٹک وید پائیتھن کے بیگ ڈیٹا کی انلائٹک کے اندر پائیتھن کے ساتھ ہم کس طرح perform کرتے ہیں بیگ ڈیٹا اسی طرح اب نیکس ہمارے پاس ہے پائیتھن ٹو ورسز پائیتھن ٹری پائیتھن 2 کی بات کریں تو پائیتھن 2 ایک old version ہے پائیتھن لینگوچ کا تو maintained but no new features یہ maintained تو ہے but no new features اس کے اندر کوئی نیا feature اب add نہیں ہو رہا end of life اس کی end life جو ہے وہ 2020 رکھی گئی ہے کہ 2020 تک اس کی end life ہے still default on many systems اگر آپ دیکھیں linux اور ubuntu تو ان system کے اندر ان operating system کے اندر python 2 جو ہے وہ default installed آپ کو مل جائے گی آپ کو خود سے install کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ہم python 3 کی بات کریں تو وہ آپ کو خود سے install کرنے پڑتی ہے اسی طرح یہ syntax کی example ہے hello world hello world کے syntax کی print hello world without braces ہے اور python 3 کے اندر with small braces آپ use کرتے ہیں اسی طرح new features being added in 2008 new features جو ہے وہ add کے گئے تھے python کے اندر 2008 کے اندر unicode supported by default cleared some python 2 confusion python 2 کی جو confusion ہیں ان کو clear کیا گیا تھا python 3 کے اندر یہ example ہے جو کہ میں نے پہلے بھی discuss کی ہے minor difference from python 2 python 2 سے کم difference ہے لیکن python 3 جو ہے وہ advance form ہے python کی اور اس time جو market کے اندر زیادہ تار کام ہو رہا ہے وہ python 3 کے اندر ہو رہا ہے environment setup کی بات کریں تو python is pre installed on most unix system including linux and mac os but for in windows operating system user can download from the given link python آپ کو pre installed ملے گی unix اور linux system کے اندر یا mac کے اندر تو اگر ہم windows operating system کی بات کریں تو آپ کو یہ download کرنی پڑے گی python کے انٹرپیٹر یہ site میں نے link یہاں پہ show کیا ہے www.python.org download میں جائیں گے تو آپ وہاں سے اپنی مرضی کا انٹرپیٹر python language کا download کر سکتے ہیں ہم آگے جا کے next ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے system کے اندر python language کو کس طرح install کرتے ہیں download latest version of python id and install recent version اب آپ کیا کریں کہ download کر لیں latest version of python id python integrated development environment جو ہے python کا وہاں پہ latest جو ہے پائچام یا آپ اگر python distribution کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے اس کو download کریں اور install کر کے python کی انٹرپیٹر کے ساتھ compatible بنائیں اور اس کو use کریں اب اگر ہم بات کریں python editors کی a computer program enabling the users to enter or alter text editor basically کیا کرتا ہے ایک پروگرامر کو کوڈ لکھنے کے لیے notebook دیتا ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں انٹر کر سکتے ہیں اور altermit مطلب change کر سکتے ہیں text کو like آپ نے use کیا ہوگا subline editor ہے notepad plus plus ہے simple notepad کے اوپر بھی آپ python کے کوڈ کو لکھ سکتے ہیں bluefish vim get edit یہ تمام editors کی examples ہیں جو میں نے یہاں پہ show کی ہیں integrated development environment id id کیا ہوتا ہے جی an integrated development environment id is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development integrated development جو ہے id جو ہے وہ کہا ہے ایک application ہے software application ہے جو کہ programmers کو facility provide کرتی ہے software بنانے کے لیے an id normally consist of a source code editor editors جن کی ہم نے پیچھے بات کی تھی editors جو ہے source code کے وہ بھی id کے اندر available ہوتے ہیں build automation tools automation tools اس کے اندر exist کرتے ہیں debugger ہوتا ہے most modern id have intelligent code completion آپ کو intelligence بھی دیتی ہیں most modern ids آپ کو code کی intelligence دیں گی آپ نے اگر دیکھا ہو تو c c++ کے اندر آپ نے dev use کیا ہوگا تو dev بھی ایک ڈی کی example ہے کہ dev کے اندر editor بھی آپ کو available ہے debugger بھی available ہے تو آپ کے پاس وہ ڈی کس کے لیے use ہوتی ہے c++ کے لیے اسی طرح python کی ڈیز ہیں جو کہ ہم آگے example کے اندر دیکھتے ہیں popular python ڈیز یہ کچھ popular python ڈیز ہیں like eric, jupiter, komodo, pider, pycharm تو یہ تمام ڈیز use ہوتی ہیں python language کو develop کرنے کے لیے python language کے اندر کچھ application جو آپ develop کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا یہ ڈیز use ہوتی ہیں میں mostly آپ کو prefer کروں گا pycharm pycharm is the best ڈی for python code باقی ڈیز بھی best ہیں but میں نے جو ہے وہ next series کے اندر میں آپ کو pycharm کے اوپر کام کروانے جا رہا ہوں python distribution کی بات کریں python distribution is a software bundle یہ software کا ایک bundle ہوتا ہے which contain a python interpreter جس کے اندر python کا interpreter خود سے available ہوتا ہے آپ کو خود سے install نہیں کرنا پڑتا python کا interpreter اس کے اندر python کا interpreter خود سے ہی pre-installed آپ کو ملتا ہے standard libraries اور libraries بھی آپ کو کچھ python interpreter کے ساتھ available ہوتی ہیں installer program for common operating system آپ common operating system کی یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ different ڈیز کو ایک ہی operating system کے اوپر ایک ہی software کے اندر رکھ کے آپ use کر سکتے ہیں the official python distribution available from python.org python.org کے اوپر بھی یہی python distribution available ہیں other distribution include the following یہ کچھ ہے distribution کو میں نے یہاں پہ diagram کے اندر show کیا ہے anaconda, active python, win python, knopy اور میں آپ کو anaconda distribution جو ہے وہ prefer کروں گا for python اگر ہم distribution کی بات کریں تو simple word کے اندر distribution ہے software کا ایک box ہے جس کے اندر different طرح کی آپ ڈیز رکھ کے آپ ایک time کے اندر use کر سکتے ہیں تو آپ کو الگ سے ڈیز کو install نہیں کرنا پڑے گا اپنے system کے اندر اور آپ ایک ہی software کے اندر different طرح کی ڈیز رکھ کے آپ use کر سکتے ہیں execution of python code اگر ہم python code کی execution کی بات کریں تو یہ تین different ways کے اندر آپ code کو execute کروا سکتے ہیں جن میں ہمارے پاس ہے interactive mode, scripting mode, using id آگے چل کے ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں interactive mode اگر ہم interactive mode کی بات کریں تو we can enter python in command prompt and execute تو ہم interactive mode کے اندر کیا کرتے ہیں command prompt کے اوپر python interpreter کے دروں ہم کیا کرتے ہیں code کو write کرواتے ہیں اور اس کے اوپر ہم output بھی حاصل کرتے ہیں یہ ایک پرانا ہوئے تھا coding کا تو ہم python کے code کو لکھ کر اس کی output لے رہے ہیں یہ example کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ python دیکھ رہے ہیں آپ users hp python کو آپ click کریں write کریں گے تو python آپ کے پاس اگر interpreter configuration آپ نے کی ہوئی ہے system کے environment کے اندر تو path variable کے اندر اگر آپ کے interpreter کا path جو ہے وہ available ہے تو آپ python write کریں تو آپ کے پاس python open ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ simple code لکھ کر رن کر سکتے ہیں scripting mode کی بات کریں تو python کو ہم ایک scripting language بھی کہتے ہیں we can write our python code in a separate file using any editor with the .py extension تو ہم کیا کرتے ہیں کہ separate file کے اندر کسی بھی editor کے اندر رکھ کر آپ code کر سکتے ہیں subline کے اندر بھی آپ code لکھ سکتے ہیں simple notepad کے اندر بھی آپ code لکھ سکتے ہیں تو اس code کو آپ .py کے extension سے save کرتے ہیں اور same way میں آپ اس file کے link کو interpreter کے اوپر open کرتے ہیں اور command لکھ کر آپ اس script کو run کر کے output حاصل کر سکتے ہیں ساتھ میں black screen کے اوپر آپ کو command میں نے دکھائی بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ python script.py آپ لکھیں گے script.py کے ہے اسی file کا notepad کی file کا name ہے جو کہ edit کیا ہوا تھا اور desktop کے اوپر میں نے اس کو copy کیا تھا تو اس کے بعد یہ run کرنے پہ مجھے answer ملا 35 using id کی بات کریں تو integrated development environment ہم نے پیچھے بھی discuss کیا تھا we can execute our python code using a graphical user interface ہم black screen کے اندر کام کرنے سے زیادہ GUI کے اندر کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو python اپنا built-in shell بھی provide کرتا ہے جس کو python shell بھی کہتے ہیں ideally تو یہ بھی آپ کو available ہے اور آپ سمپل الگ سے ڈی بھی انسٹال کرکے کام کر سکتے ہیں thank you viewers اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو please میرے اس چینل کو like and subscribe کرنا مت بھولیں thank you so much